السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر سیف رازگوال امید ہے آپ لوگ ہر یہ سی ہوں گے گرمیوں کا موسم میں شدید گرمی ہے اور ایسے میں شام کے ٹائم اکثر ہواتین بزرگ ہواتین میں اور بزرگ مردوں میں ایک ایشو آتا ہے کہ گرمی سے دل ڈوب رہے گرمی سے دل بیٹھ رہے گرمی سے پسینے سے نکاحت ہو رہی ہے کمزوری ہو رہی ہے تھکاوٹ سی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک میڈیسن ہے سی اے سی ون تھوزن پلاس آپ ایسے جو بھی افراد ہیں مومر افراد ہیں بزرگ افراد ہیں جن کو یہ شام کے ٹائم یہ ایشو ہو جاتا ہے یا دوپیر میں وہ کئی کرمی سے باہر سے آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ فیلنگز آتی ہیں تو آپ اس کو یہ دے سکتے ہیں یہ ایفری ویسن ٹیبلٹ ہوتی ہیں جیسے ہی آپ پانی میں ڈالیں گے تو یہ آٹومیٹکلی بولز بن کے یہ سال ہو جائے گی اس میں اب ایک تو یہ گرمی کو بھی ریفریش کرتا ہے بندے کو آہ اچھا کرتا ہے آہ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم کی وافرمکدار ہے کیلشیم جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط نہ آتا ہے آسٹیو پروسس میں آسٹیو پروسس میں یہ جو ہے بون کو آہ مضبوط کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب باڈی کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم آہ انٹیک نہیں کر رہے کیلشیم کتنی تو باڈی جو ہے وہ کیلشیم اپنے ہڈیوں میں سے لینا شروع کر دیتی ہے جسے ہڈیاں نرم ہو کے بھروبری ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ آسانی سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں وائٹیمن ڈی تھری ہے وائٹیمن ڈی تھری جو ہے وہ کیلشیم کی ابزارپشن کو بون میں لے کے آتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو چیز ہے وہ ہے جی کیلشیم لیکٹیٹ گلوکونیٹ جس کو گلائی کول بھی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ گرمی سے جو تھوڑی سی راحت دیتا ہے انسان کو اس کے لیے ہے مطلب یہ ایک قسم کا ریفریشنگ ایجنٹ بھی ہے آئیپو تھائیرائیڈیزا میں بھی یہ کام کرتا ہے اور ویسے بھی اوورال جو جسم کی گرمی ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے یہ سبھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں بچے جو ہیں وہ پانچ سال سے اوپر جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے موسٹلی آپ لوگوں نے پیا ہی ہو گئے اورنج ٹیسٹ ہے اس کا اور اب تو بہت سے فلیور میں آ رہا ہے اس میں یہ کیا نام ہے لیمن میں بھی آ رہا ہے کوپ فلیور میں بھی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی کئی فلیور میں آ رہا ہے تو یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ یوز کی جا سکتی ہے یہ ریفریشنگ بھی ہے موڈ بھی اچھا کرتی ہے اور ویسے بھی اوورال باڈی میں جو ہے وہ پوزیٹیو ایفیکٹ لے کے آتی ہے وہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں وہ اپنے مالج کے مشورے سے اس کو یوز کریں کیونکہ اس میں گلوکوز بھی ہے اور سیکرین سوڈیم بھی ہے تو وہ جب تک اپنا مالج سے مشورہ نہیں کرتے تو وہ اس کو استعمال مت کریں ڈوز ہے وہ ہے جی ایک سے سات سال کے بچوں کے لیے ایک گولی ہے اور جو بڑے ہیں وہ دن میں دو ٹیبلٹ جو ہیں وہ پانی میں ڈیزالو کر کے لے سکتے ہیں موسیقی